بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہوں آپ کے ساتھ ایم جیٹی 301 پرنسپلز آف منجمنٹ کا فائنل ٹرن کے تین کرن پیپرز شیئر کروں گی یہ 25 اگست 2023 کے کرن پیپرز ہیں جو ابھی پیپرز ہو رہے ہیں ان کے ہیں ان کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا پیپر کس ٹائپ کھائے گا میں اس کے کون سیپچول کوسٹنز پوچھے جائیں گے یا سیمپل ڈیفنیشن یا اگزیمپل ٹائپ کسٹنز پوچھے جائیں گے اور یہ سبجیکٹ بہت ہی آسان ہے میں نے خود بھی پڑا ہوئے اور میرے 99% اس سبجیکٹ میں آئے ہیں بہت ہی ایزی سبجیکٹ ہے اور سیمپل سیمپل سا کونسپٹ ہے میں اس کے theme number 5 سے لے کے theme number 13 تک آپ کے اس پار کورس میں انکلوڈ ہے اور بہت ہی آسان سبجیکٹ ہے جسٹ آپ کو کونسپٹ کلیر کرنے کی ضرورت ہے پہلے یہ ایک بات بتا رہی ہوں کہ پاسٹ پیپرز کو بلکل بھی نہ دیکھئے گا کیونکہ یہ بک چینج ہوئی ہے پہلے لیکچر والی اس کے آتا سارا پورس تھا اب انہوں نے چینج کر کے theme والا بنایا نیو بک آئی ہے تو پاسٹ پیپر پڑھنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا دیکھیں ٹوٹل 40 ایم سے کیوز آپ کو دیے جائیں گے جس میں سے 33 آپ کو attempt کرنے ہوں گے سیون کی چوائس دی جائے گی آپ 40 کے 40 attempt کرنا اس میں جو صحیح ہوں گے correct ہوں گے وہ آپ کے 33 marks لگ جائیں گے اور 10 questions دیے جائیں گے means کہ 6 short questions ہوں گے 4 آپ کو attempt کرنے ہوں گے ایک کی choice ہی دی جائے گی اور 33 marks کا ایک short question ہوگا same as it is 4 long questions ہوں گے 3 آپ کو attempt کرنے ہوں گے ایک کی choice دی جائے گی اور 5 5 marks کا ایک long question ہوگا تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارا objective ہے یہ کہاں سے آتا ہے دیکھیں میں آنکھیں بند کر کے سبجیٹ کے اوپر guess بھی لگا کے دے سکتی ہیں بتا بھی سکتی ہیں یہ پر کہاں سے آئے گا لیکن بعد یہ ہے کہ view میں ہر student کا paper دوسرے student سے change ہوتا ہے اور یہ بات میں لکھ کے دیتی ہوں کہ اس میں لوگوں کے پورے پورے marks آتے ہیں اور سب کچھ آتا بھی handouts کی بیچ میں سے ہے تھوڑا بہت conceptual آتا ہے اگر آپ اپنے past papers کمیس کی یہ 2022 کے 2021 کے پڑھ بھی لیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ mgt ایسا سبجیکٹ ہے جس میں examples کے ثروپے پر پوچھا جاتا ہے یا scenario کے ثروپ پوچھا جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو concept clear کرنے سے ہی آئیں گی میں نے اس کی theme کے اوپر بھی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں theme number 5 سے لے کے theme number 13 تک upload ہیں میں description میں link دے دوں گی ان کو بھی دیکھ لیجئے گا تو اپنے quiz دیکھیں جو آپ کی midterm کے بعد کی ہوئی ہیں وہ دو quizzes کو دیکھیں اور اپنی handles کو دیکھیں یقین جانے ڈیڑھ گھنٹہ بہت زیادہ time ہے اس سے short time میں آپ اپنے اس subject کی تیاری کر سکتے ہیں بہت ہی simple اور آسان سا subject ہے question number 1 کو دیکھیں five factors ہیں influencing the pricing pricing والا topic بہت بہت زیادہ important ہے difference between behavior and psychological segmentation with example تو یہ بھی بہت important ہے مارکیٹنگ والا کوئی بھی topic ہو جائے یا segmentation والا کوئی بھی topic ہو جائے اس کی بیچ میں سے لازمی paper آتا ہے پھر difference ہے straight روبے اور modified روبے میں بہت important ہے یہ بھی روبے والے کے اوپر ایک question بھی بن جاتا ہے اور آگے سے آپ just ایک ایک لائن ان کی لکھتے ہیں تو ہے بھی ایک ایک لائن یہ آگے سے paragraph میں تھوڑا بہت اس کو discuss کیا گیا تو یہ لازمی دیکھئے گا digital marketing کے important factors دیکھیں میں نے اوپر بھی بولا ہے کہ جو segmentation والا topic ہے اور marketing والا topic ہے بہت important ہے اس میں سے لازمی question آتا ہے difference between shopping product and convenient product بہت important questions ہے یقین جانے جھوٹ نہیں بول رہی پانک چھے پیپرز میں یہ question دیکھ چکی ہوں بہت important ہے any three pricing strategies یہ بھی بہت important ہے how to influence the buying behavior of individual اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ MGT 301 principles of management کا جو marketing کا ٹائکون question کونس ہے ٹائکون topic کونس ہے تو میں ہوں گی یہ buying behavior والا یہ theme ہی بہت important ہے اس کو لازمی کیجئے گا یہاں سے paper 2 آپ کا start ہو جائے گا segmentation اور اس کی دو types آپ نے بتانی ہے total 4 segmentation کی types ہیں اور buying behavior بہت important question لازمی کیجئے گا کہیں نہ کہیں سے لازمی question آتا ہے upstream and downstream partner یہ بھی important ہے یہ بھی میں دوسرا paper آئی ہے جس میں میں question دیکھنی ہوں اور bad effects of marketing on other businesses تو اس کو بھی دیکھئے گا اور یہ اس کی long questions آ جائیں گے public relations factor that influence the buying behavior buyer behavior بہت important question ہے اور ڈیڈیٹل میڈیا ڈیڈیٹل میڈیا by the customer not told the marketer یہاں سے paper 3rd start ہو جائے گا ڈیفرنس بیٹوین convenient product and shopping product یہ بہت important question ہے آپ کے سامنے بھی دوسرے paper میں آگیا ہے psychological price یہ بھی important ہے individual factors اور last میں buying behavior buying processes کے ڈیسی ان کی ڈیسی ان کی ٹائپس ہیں یہ next three papers اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں ان کے پر پیچھے ویڈیو بنا چکی ہوں لیکن میں نے کہا کہ ایک بار آپ کو دکھا دیتی ہوں میں اس کے ابظاری سے بات ہے ٹائم بہت شارٹ ہے آپ نہیں دیکھ سکیں گے next ویڈیو تو آپ اس کو دیکھ لیں ایک بار یہ بھی سارے وہیں سے question ہیں پچھلی ویڈیو میں میں اس کے پر discussing کو کر چکی ہوں یہ پہلا paper تھا اور یہ دوسرا اب دیکھ لیں اس میں segmentation کو کتنا discuss کی ہے marketing کو کتنا discuss کی ہے اور یہ جو بائنگ behavior ویڈا topic ہے اس کو کتنا زدہ کی ہے یہ لازمی topic کیجئے کا بہت important ہے یہاں پہ third paper start ہو گیا یہ روبیہ ویڈا question بھی اس کے بیچ میں آیا ہوا ہے اوپر partner ویڈا question بھی آپ کے ساتھ میں نے share کیا تھا وہ بھی اس میں آیا ہوا ہے pricing ویڈا topic بھی بہت important ہے میں نے تو آپ کے ساتھ یہ سارے papers share کر لیئے hope so کہ آپ کے لئے بہت helpful ہوں گے کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو کومنٹس میں لازمی پوچھئے گا میں انشاءال آپ کو لازمی guide کروں گی میری طرف سے best of luck اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ